السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جائے یعنی صاحبِ تقویٰ ہو جائے تو روزے کے فتفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے صاحبِ تقویٰ ہو جائے صاحبِ پریزگار ہو جائے تو اب یہ مہینہ ماہ رحمت کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے یہ عظمتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عظمت ہے فضیلت ہے اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پروردگار جو ہے اس مہینے میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے خود جو ہے ہما سمین علیہ السلام نے رسول اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے پہلے دس ایام جو ہے یہ رحمت کے ہیں دس دن اس کے بعد درمیانی دس دن جو ہے یہ مغفرت کا ہے اس کے بعد آخر دس دن یہ جو ہے دعاوں کی قبولیت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اور پروردگار نے اس مہینے میں اپنے نعمت کے دسترخانوں کو بچھایا اس مہینے میں دسترخان بچھایا اور یہ جو ہے ہر شخص کے لیے ہے کہ اس دسترخان پہ آئے اس سوفرے پہ آئے اور آنے کے بعد استفادہ کریں یہ عام دسترخان ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے جنہیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور یہ آئیام آتا ہے گزر جاتا ہے بہت سے جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کا انتظار کرتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اس نعمت کے دسترخان پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑا سا چکتے ہیں چلے جاتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ بیٹھیں گے تو ایسا لوگوں کے مارا بیٹ خراب ہو جائے آزمہ خراب ہو جائے بیٹھتے ہیں نہیں تھوڑا سا چکتے ہیں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو دسترخان پہ بیٹھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں تو یہ نعمت کا دسترخان اور جو ہے پرواردگار کے مہمان اور تیلا نے انضافت کا انتظام کیا یہ نعمت کا جو دسترخان ہے تو اب اگر انسان جو یہ سمجھ لے کہ یہاں پہ جو دسترخان پرواردگار نے بیوچھا ہے تو یہ مادی چیز ہے مادی حضر ہے اگر یہ سوچ لیا تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر جو ہے انسان غلط صحیح نہیں ہے غلط کر رہا غلط سوچ رہا ہے کہ اگر سوچ لیا کہ مادی ہے وہ غلط سوچ رہا ہے اور وہ الگ مسئلہ ہے کہ مثلا جو ہے ہمارے زیادہ اعتمام مادی چیز کا ہوتا ہے نا اگر ماہِ رمضان میں جو ہے بہترین چیزیں نہ ہو مور و مسلم بھنا ہوا ہے نا چگان و کباب و فنا و کیک ویبزہ شربت یہ تمام چیزیں اگر نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ماہِ رمضان جو ہے ٹھیکا ہو گیا ہے نا لوگ کہتے ہیں اس بار ماہِ رمضان جو ٹھیکا تھا اگر یہ اعتمام نہ ہو یا تھا بھی تو مثلا بہت سادہ تھا تو اگرچہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ یہ اعتمام ہوتا ہے لیکن جو اگر انسان جو ہے اس نعمت کو سمجھتے ہیں تو وہ غلط فیمی پہ نہیں وہ جو نعمت ہے جو نعمت کا دستخان پروردگار جو بچھایا ہے تو خود اسی قرآن سے واضح ہو رہا ہے ابھی آیت جو نے پڑھی آئی اللہ ذینا من قبل قول اللہ ترتقود ابھی اسی آیت سے کہا ہے ایمان والو تک روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ نعمتیں کیا ہیں تو باقی چیزیں جو ہے تفسیر سے معلوم اجمالی طور پر سب سے پہلی چیز جو اللہ نے جو رحمتیں دی ہیں جو غیظہ فرام کیا ہے دستخان پر تو وہ جو ہے روحانی غیظہ ہے معنوی غیظہ ہے اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ روزہ روزہ سب سے بڑی نعمت روزہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جس طریقے معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر اس طریقے سے روزہ رکھے جیسا کہ خود چھٹے امام محمد بن مسلم سے وہ روایت کرتے ہیں محمد بن مسلم چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں امام نے فرمایا کہ دیکھو روزہ رکھو تو پھر آنکھوں کا بھی روزہ ہو کان کا بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو ہاتھ کا بھی روزہ ہو پاؤں کا بھی روزہ ہو یہاں تک امام نے فرمایا کہ خال کا بھی روزہ ہو بال کا بھی روزہ ہو یہ جو ہے توان آزاؤ جوارے روزے سے ہوں یعنی روزہ رکھو تو پھر جھوٹ نہ بولو روزہ رکھو تو پھر کسی کی غیبت نہ کرو کسی پہ تحمت نہ لگا کسی شریف مسلمان کو بے کوف نہ بنا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا پرپرانڈا ان کے خلاف جو کوئی شازی نہ کرو ایک دوسرے کے دل کو نہ دکھاؤ بھائی بھائی سے ناراض نہ ہو بھائی بھائی پہ مقدمہ نہ کر رہا ہو بہن بھائی سے ننگیدہ خاطر نہ ہو کسی کا حق زائر نہ ہو رہا ہو یہ تمام چیزوں کا انسان خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہری دستخان سجھ جائے اور دل میں کاتے ہو تو مختصر یہ کہ امام نے کیا فرمایا یہ تمام آگا ہو جوارے روزے سے ہو جب اس طریقے سے انسان روزہ رکھے گا پورے وجود کے ساتھ اگر روزے سے ہے تو پھر آپ نے سنا ہوگا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ دار اگر سو جائے تو بھی عبادت سانس لے تو بھی عبادت تصویح کا ثواب رکھتا ہے سانس لے کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ دار سو گیا اور سونا عبادت سانس لے رہا ہے اور سو رہا ہے اور اس تصویح یعنی سبحان اللہ ہو گیا سبحان اللہ کے بارے کیسے ہو سکتا ہے اسی وقت ہوگا کہ جب انسان جو ہے پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے سونا بھی عبادت ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سیام چلنا ہے اور انسان کو چاہیے کہ تباہم آزا و جوارک ساتھ روزہ رکھے جیسا کہ مولا علی نے فرمایا کیا فرمایا کہ نفس کا روزہ آور ہے پیٹ کا روزہ آور ہے پیٹ کا روزہ آور ہے لیکن نفس کا روزہ کہ یہ حوال سے خمسہ یہ کنٹرول میں ہو یعنی انسان جو ہے گناہ نہ کرے ہیں پورے وجود کے ساتھ جو ہے انسان روزہ رکھے اب آپ دیکھیں کہ یہی ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کس سسلے میں بچوں کے لیے ذکر کر دیں کہ پانچوے امام امام محمد باطر علیہ السلام کہ خدمت نچانہ صاحب آیا اور آنے کے بعد بیٹھے اب ذکر کرنا شروع کر دیا کہ رمضان آ رہا ہے مثلا رمضان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے امام نے کہا کہ دیکھو یہ اسم الہی میں سے رمضان جو ہے یہ اسم الہی میں سے ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ کہنا کہ رمضان آ رہا ہے یا رمضان جا رہا ہے یا رمضان آ گیا رمضان چلا گیا نہیں یہ اسم الہی میں سے ہے یہ جو ہے جو مادی چیز ہوتی ہے جو فانی چیز ہوتی ہے فنہ ہو جاتی ہے مادی چیز یہ فنہ ہو جاتی ہے آتا ہے جاتا ہے خدم ہو جاتا ہے یہ اسم الہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ نہ کہنا کہ رمضان آرہا ہے یا رمضان جا رہا ہے بلکہ جو تم ماہ لگا سکتے ہو کہ ماہ رمضان ہے یا ماہ رمضان آ گیا یا ماہ رمضان جا رہا ہے یا رمضان المبارک یا ماہ رمضان المبارک دیوان نے فرمایا کہ اس میں الہی میں ہے اور صرف رمضان نہ کہنا بلکہ ماہ رمضان کرنا تو اب آپ دیکھیں کہ اسی مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ پروردگار دعاوں کو قبول کرتا ہے اور اس مہینے میں جو تمام نعمت ہے جن میں سے ایک نعمت جس کا ذکر کیا روزہ ہے بہت سی نعمت ہے تو اس میں سے دوسری نعمت یہ قرآن مجید ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے اگر انسان جو اس مہینے معصومی نے صرف رمضان فرمایا کہ اگر ایک آیت کی تلاوت کرے گا پورے قرآن کو ثواب ملے گا تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرے گا بہت سیاتھا سواب ہے قرآن کا سواب ملتا ہے اب آپ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے بہت دقیق بات ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بچوں میں یہ سوچتے ہیں کہ ماہ رمضان آگیا تو اگر قرآن شروع کر دیا تو پھر اسی ماہ رمضانی میں ختم کرنا ہے بات جو ہے بچیاں یہ سوچتے ہیں کسی مہینے میں شروع کیا کسی مہینے میں ختم کرو انہاں اور گناہ پڑے یہ غلط فہمی ہے جتنا پڑ سکتا ہو پڑے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑے دور قرآن کرے ایک مرتبہ نہیں چار مرتبہ پڑے چھ مرتبہ پڑے بار بار جو ہے پہلاوہ تو قرآن مجید کرتا رہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے سکت اس کے لئے یہ نہیں کہ اس مہینے میں شروع کیا تو اسی مہینے میں ختم ہی بھی کرے گا یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں یہ ضرور نہیں ہیں تو بہرحال اس میں سے دوسری نیمہ جو ہے قرآن مجید ہے تو معصولین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے پرواردگار نے حمد کرو تصمیح پڑھو عبادت کرو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تصمیح پڑھو اب آپ بتائیں تصمیح کے جب حکم ہے تو اب ضائع سی بات ہے کہ اگر جو ہے کوئی شکت ہے مثلا شہر یہ چاہ رہا ہے کہ شہری میں گرم روٹی ملے سوحانی ملے پراتا ملے بی بی جو ہے جب وہ کیسے تصمیح کرے گی لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیئے کہ مثلا لوگاور اور فکر کرے ہیں جو چیزیں ہیں کھالے باسی کھالے سب مل جن کر اللہ کی عبادت کرے ہیں سب مل جن کر اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ معلوم یہ ہوا کہ دسترکھان جو ہے شفرہ ظاہرن لگا ہوا ہو ظاہرن جو ہے سجا ہوا ہو لیکن دل نے کاٹے ہو لہٰذا اُفت اور محبت کے ساتھ باہم جو ہے چاہیئے کہ میاں تمام افراج جو ہے مل کر اللہ کی عبادت کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں اور تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن دلگی باتیں بس مختصر یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کما حق ہو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم لالکم تتکون کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں موسیقی